حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے راضی کرنا چاہے گا اور پھر محبوب اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا محبوب کیا آپ راضی ہو گئے ہیں حضور کہیں گے رضی تو رضی تو ہاں میرے مالک میں راضی ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پڑھ رہے تھے قرآن مجید میں اللہ کے محبوب تلاوت کرتے کرتے مالک نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے اور حضرت عیسیٰ نے کیا کہا مالک اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں تو جان اور تیرے بندے جان یہ دونوں آیات جب میرے حضور نے پڑھی نہ تو میرے حضور رو پڑے اور حضور نے ہاتھ اٹھا دی اور کیا کہا اللہم امتی امتی اے اللہ میری امت میری امت فبقا اور ساتھ میرے حضور رو پڑے چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی اللہ اکبر برابر حضور کے رخصاروں کو چھوٹی ہوئی حضور کی گوت میں جو ہے وہ آنسوں کے رہے ہیں حضور روے جا رہے ہیں اللہم امتی امتی فبقا اے اللہ میری امت میری امت اور ساتھ حضور رو پڑے اللہ تعالی نے فرمایا یا جبریل اظہب الہ محمد وَسَلْمَا يُبْقِيهِ وَرَبُّوْكَ عَالَمُ جبریل جلدی جا میرے محبوب سے پوچھ روئے کیوں وَسَلْمَا يُبْقِيهِ جا کے میرے محبوب سے پوچھ کے آ محبوب کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ عَالَمُ جبریل سنو تیرا رب جانتا بھی ہے محبوب کیوں رویا ہے لیکن تو بھی تو پوچھ کے آنا پروٹوکول ہے محبوب کا اللہ حق پر رب جانتا ہے محبوب کیوں روئے کہا جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے اور میرے محبوب سے پوچھ مَا يُبْقِيهِ کیوں روئے ہو وَرَبُّوْكَ عَالَمُ اے جبریل تیرا رب جانتا ہے میرا محبوب کیوں رویا ہے لیکن جا تُو پوچھ کے جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا رب سلام دیتا ہے اور رب فرماتا ہے محبوب کیوں روئے ہو کیا ہوا تو محبوب نے کہا میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے میں خود نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے حضرت ابراہیم نے تو کہا چنگے چنگے میرے مندے تری رحمت کے حوالے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک تُو نے عذاب دینا چاہتا ہے تُو جان تیرے بندے جانے لیکن حضور نے گناہ گاروں کو آغوش میں سبیٹ کے کہا مالک میرے امتی اور ساتھ چشمان سے آنسو اللہ اکبر کہا میں نہیں روتا امت کا غم رولاتا ہے تو جبریل واپس گئے بارگاہی عزدی میرس کی مالک تیرا محبوب امت کے غم میں روحا ہے کہا جبریل پھر جاؤ اور میرے نبی کو میرا سلام دو اور کہو محبوب پریشان نہیں ہوں جیسا کہو گے ویسے ہی کر لیں گے امت کے معاملے میں آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے دے گے وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ ربوں کا آپ کا رب آپ کو یہ آپ آپ کا تقرار جو ہے اس میں بھی کیا حسن ہے وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ ربوں کا فتر دوا آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائے تین مرتبہ آپ 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 دیکھئے رنگ کیسا ہے رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُوْتِكَ ربوں کا فتر دوا آپ کا رب آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائے اللہ اکبر اور حضور کیا کہتے ہیں میں تو راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک گناہگار نہ بخشا گیا رب نے کہا محبوب ایسے بھی کر لیں گے پھر منظر کیا ہوگا بریلی کے تاجدار سے سنیے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں اور میرے والدے گرامی بھی ہمیں یہ تعلیم دیتے تھے اور میں آپ سب کو یہ ترغیب دیتا ہوں کہ مسجدوں میں گو خادم موجود ہوتے ہیں دورے موجود کے اندر جو صفائی وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں ہم جو تنخواہ دیتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا حصہ تو پاڑی جاتا ہے لیکن کبھی کبھی اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے تو مسجدوں کی صفائی ضرور کیا کرو سال میں ایک دفعہ تو ضرور کر دیا کرو اگر ہر مہینے کو ایک دن مقرر کر دیا کرو کہ آج کیا کرنا ہے ہم نے کسی قریبی مسجد کی صفائی کرنا ہے مسجد کی صفائی کرنے والے کا دل صاف ہوتا ہے اور اس کو تکبر سے نجات نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ کے پاکیزہ گھروں کے ساتھ بابستگی دل بستگی تعلق خاطر اور اس کی آبادی کے لئے کوشہ ہونا لوگوں کو تعاوت دینا کیا ہو مسجد کی طرف چلیں مسجد کے طرف چلیں لوگوں کو نماز جمعہ کی تعاوت دینا لوگوں کو نمازوں کی تعاوت دینا مسجد میں پیٹھنے کی ترغیب دینا یہ ایمان والوں کی علامت ہے اور یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصوم ہے کہ وہ مسجد کی آبادی کے لئے کوشہ ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کو خوش شامدید کہتے ہیں مسجد کا امام ہو مسجد کا خطیب ہو منتظمہ کمیٹی ہو مسجد کی یا انتظامیاں ہو یا خادمین مسجدوں ان کو یہ چاہیے کہ آنے والوں کو ویلکم کریں آنے والوں کو تقریم دیں عزت سے بٹھائیں ان کی سہولیات ممکنہ حد تک اس کے لئے کوشش کریں تاکہ جو ہے وہ آنے والے آسودہ بعض لوگ کہتے ہیں لوگ نقرے کرتے ہیں ہم لات دیکھیں بعض منتظمہ کے میٹیاں وہ اس لیئے کمپنیاں من کے بیٹھ چاہتے ہیں اور وہ آنے والوں کو وہ ہر وقت مسجد کے صدر اور یہ نشے میں ہوتے ہیں کہ میں مسجد کا صدر ہوں میں مسجد کا سیکٹری ہوں میں مسجد کا جو ہے وہ یہودہ دار ہوں خادم ہو تو مسجد کے اور وہ مسجد کی خدمت کریں اور آنے والوں کے لارڈ دیکھیں آپ دکان کرتے ہیں تو لھاک کے لارڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں آپ فیکٹری چلاتے ہیں تو مسجدوںوں تک کے لارڈ دیکھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اپنا کام چلانا ہے تو آؤ نہ مسجد کے نمازیوں کے بھی لارڈ دیکھو تمہارا رب تمہارے پر خوش ہوگا کہ یہ ان کے لارڈ دیکھتا ہے ان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور باسکات ہمارے کچھ نمازی جو پکے نمازی ہوتے ہیں وہ سجدوں کے تو پکے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل ابھی تک جو ہے وہ پختانی ہوا ہوتا وہ اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں اور نئے آنے والوں کو تنقید کا حدف بناتے ہیں نئے آنے والوں کو تنقید کے نشانے پر رکھ لیتے ہیں یہ باسکات یار موبائل ہی کھلا رہ جائے اور کسی کا بجدے لگ جائے یہ کسی نے جان پوچھ کے تھوڑا کھلا رکھا ہوتا ہے یہ غلطی سے رہ گیا تو موبائل بجدے لگ جائے جو یوں بھور کے دیکھتے ہیں جس طرح اس کو کھا ہی جائے میاں ایسا نہیں ہے مسجد نبوی سبھی کو مقدس جگہ ہو سکتی اللہ کے محبوب تشریف فرماتے صحابہ بھی جلوہ فراثتے ایک دہاتی آیا بددو تھا اس کو آداب کا پتہ نہیں تھا وہ مسجد کے اندر پشاپ کرتے کچھی جگہ تھی وہاں بیٹھ گیا پشاپ کرتے صحابہ مارنے کے لئے دھوڑے فرمائے آپ بیٹھ گیا تو اس کو کر لیں بعد میں پانی وہا دینا جب اس نے پشاپ کر لیا تو آقا قریم سے بلایا ان کو کہا آپ پانی وہا دیں اس کو کہا یہ مسجدیں ہیں یہ ذکر فکر طلافت کلام مجید کے لئے بنائے گئی ہیں یہ بولو براز کے لئے نے بنائے گئی اس کو یہ کہہ کے اس کی بھی تصحیح فرما دی اور دوسری جانب جو ہے وہ صحابہ کا آپ بیٹھ گیا تو جو ہے وہ اس کو کر لیں یعنی اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ آنے والوں کی کس تعدل جوئی کر سکتے لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس نے چلانی تھی ٹیوب اور ہاتھ لگ گیا پنکھے پر اور موسم تھا سردیوں کا تو سردی کے موسم میں اگر کسی نے پنکھا چلا دیا ہے مسجد میں آ کر کے تو ظاہر اس لئے غلطی سے جلائے تو اس کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنے اندر شرم سار ہے لیکن سارے اس کو گھرنے لگ جائیں گے مزاک کرتے لگ جائیں گے یا اس کو جو ہے وہ تانے دینے شروع کرتے ہیں تو یہ رویہ یہ شریعت ایسے رویہ کی اجازت نہیں دیتی دل جوئی کرو پیار کرو تو آنے والوں کی دل جوئی کیجئے ان کو محبت دیجئے ان کو پیار دیجئے ان کے لئے سہولیات فراہم کیجئے بعض وہ ہمارے جلدی جلدی پنکھے بند کر دیں گے نماز ہو گئی جمعہ ہو گئے پنکھے بند کر دیں گے جی اب وقت ہو گیا نکلو یہاں سے مسجدوں کو کشادہ رکھیں کشادہ دل لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدوں کا نظم نظم جو کشادہ مزاج کے ہو اور جو لوگوں کے لئے سہولیات فراہم کریں اللہ کے گھر آباد ہوں مسجدوں کی تعمیر مسجدوں کی تزعین اور مسجدوں کے ساتھ مابستگی مسجدوں کے ساتھ دل بستگی یہ اہلِ ایمان کی علامت ہے جس طرح نمازیں ہماری رمضان المبارک میں فرض تھے ہمارے اوپر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھی ایسے فرض ہیں جس طرح جمعت المبارک کا احتمام رمضان میں ہم کرتے تھے ماہِ سیام کے گزرنے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے اوپر جمعہ فرض ہیں تو ہمارے ہاں یہ جو کلچر ہے کہ رمضان المبارک کے بعد نمازی سکڑ جاتے ہیں تو اس کلچر کو ختم ہونا چاہیے اسی طرح سے نمازوں کا تسلسل رہے اور نماز جمعہ کا تسلسل رہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے